رتک روشن اور سوزین دونوں الگ کیوں ہوئے اس کا ریال ریزن ابھی تک سامنے نہیں آیا کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں کے بیچ ڈسپیوٹڈ تھے کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں کے بیچ ڈسپیوٹس تھے کسی کا کہنا تھا کہ سوزین کے نشے کی عادت تھی کسی کا کہنا تھا کہ رتک کا فیر تھا یہ ساری باتیں آئی لیکن اب رتک کے سالے زائد خان نے ریال ریزن بتایا ہے کہ رتک اور سوزین کیوں الگ ہوئے زائد خان نے کہا کہ ویسے تو اس ساری چیز کو ان کے پورے پریوار نے بہت مچورلی ہینڈل کیا اور الگ ہونے کے باوجود رتک آج بھی اتنے ہی فیملی میمبر ہے جتنے پہلے ہوا کرتے تھے آج بھی اگر رتک کو کچھ ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ ہرٹ ہوگا زائد نے کہا کہ ممبئی جیسے شہر میں شادیاں ٹوٹنا عام بات ہے کیونکہ یہ شہر بہت ڈسٹریکٹیو ہے یعنی کہ زائد خان نے کہیں نہ کہیں اپنی باتوں میں ہنٹ دیا ہے کہ رتک اور سزین کی شادی ٹوٹنے کا سب سے بڑا ریزن تھا دونوں میں سے ایک شخص بھٹک گیا تھا اور اس کا ultimate goal اپنی فیملی اپنا لائف پارٹنر نہیں بلکہ کچھ اور ہو گیا تھا اسی لئے یہ دونوں الگ ہوئے ہیں یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی تیسرے کی انٹری اس شادی میں ہو چکی تھی زائد خان نے یہ بھی کہا ہم ڈل ہاؤزی میں نہیں رہ رہے ہیں کہ چیزیں ایزی گوئنگ چلے یہ شہر بہت سارے دسٹریکشن سے بھرا ہوا ہے کچھ اس طرح سے زائد خان نے اپنی بات کہی ہے آپ کو بتا دے کہ ایک ٹائم پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ رتک اور سزین کی شادی اس لئے ٹوٹی کیونکہ رتک روشن کے افیرز تھے کبھی باربرا موری سے تو کبھی کنگر نوت سے کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ رتک اور سزین کی شادی اس لئے ٹوٹی کیونکہ وہ ممبئی میں رہتے ہیں اگر وہ کسی دوسرے چھوٹے شہر میں رہتے تو ان کی شادی چلتی کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں